کہ کس طرح سے چار سال کی بچی جو اپنے ماں باپ سے بچھڑ چکی تھی کس طرح سے اس کو کچھ لوگ جو ملے بچی کو وہ پولیس چونکی میں لے کر آئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس نے دو گھنٹے کی مشکت کے بعد چار سال کی اس گمشدہ بچی کو جو گم ہو گئی تھی اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی تھی اپنے پریجنوں سے ملا دی اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ماں جو کافی زیادہ پریشان تھی اب اپنی بچی کو پیار کرتی ہوئی نجر آ رہی ہے بچی کو گود میں اٹھا رکھا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چار سال کی ماسوم بچی ہے کس طرح سے یہ اپنے ماں سے بچھڑ گئی تھی ہم آپ کو بتائیں کہ بچی کھیلتے کھیلتے نجدیک پارک میں چلی گئی اور اپنے گھر کا پتہ بھول گئی جس کے بعد ایک نوجوان کو یہ بچی روتی بھی لگتی ہوئی ملی جس کے بعد وہ ان کو کرنال کے رامنگر پولیس تھانہ میں لے کر آئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس نے پی سی آر میں بٹھا کر چب ان کو تھانے کے آس پاس کے علاقے میں گھوم آیا تو اس بچی کو ڈونڈ نکالا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچی کو ان کے ماں باب سے ملوا دیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اپیل آپ سبی سے ہے کہ جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ اس خبر کو جرور شیئر کیجئے کیونکہ اس طرح کے معاملے کافی پچھلے جنہوں سامنے آئے ہیں ماں باب سے بھی ہماری اپیل ہے کہ چھوٹے عمر کے بچوں کو یا تو آپ اپنا فون نمبر جرور یاد کروائیں یا شام کے سمیں ان کو اکیلا کافی دور تک نہ بھیجیں اور بچوں کو کہیں نہ کہیں ایک اتنا جرور سکھایا جائے کہ ان کے ماں باب کا نام کہاں پر ہے ان کی کلونی کا نام کہاں پر ہے تاکہ گم ہونے پر بچے کم سے کم اپنے ماں باب کا نام کیا کچھ کہنا چاہیں گے دو گھنٹے آپ کی بچی گم رہی کیسے گھبرا گئے تھے آپ بس جی سودھودھ خو گی سارے اور اتنی پریسان ہوگی جمعی دو گھنٹے تک پھر تیرے سارے جنگ کلی مولے سارے تو کافی پریسان ہو گئے تھے تو کیسے ملی بچی کیسے پتا چلا آپ کو بس ایک بیٹے نے بتایا جی چلو چوکی میں ہے تو پولیس انہیں ڈھونڈ نکالا ہے دھنیواز کریں گے آپ ان کا چلی گئی تو پولیس انہیں ڈھونڈ نکالا ہے کیا کہنا چاہیں گے کتنے پریشان ہو گئے تھے آپ تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اپیل آپ سب سے ہے کہ جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ اس خبر کو جرور شیئر کیجئے گا کیونکہ اس طرح کی گھٹنائیں آم ہوتی جا رہی ہیں ماباب جو ہیں چھوٹے بچوں کو شام کے سمیں کھیلنے چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہماری اپیل آپ سب سے ہے سبھی پریشنوں سے ہے کہ چھوٹے بچوں کو کم سے کم اپنے ماباب کا فون نمبر جرور یاد کروا کر رکھیں تاکہ کہیں نہ کہیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ پورا رامنگر پولیس تھانہ یہاں پر موجود ہے اور ایک بہت ہی اچھا کارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رامنگر پولیس تھانے نے کس طرح سے اس بچی جو لا پتہ ہوئی اس کو پی سی ار میں گھومیا آس پاس کا علاقہ ڈنوایا اور اس کے ماباب سے جو ہے ملوا دیا ہے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص ہے جن کو بچی روتی بلکتی ملی تھی وہ انہوں نے بھی اچھا پریچے دیا اور تھانے میں اس بچی کو لے کر رہے سر کس طرح سے آپ کو بچی کہاں پر ملی گمشدہ رو رہی تھی یہ اپنی بچی گردوارہ پریم نگر کے پاس ملی ہے اور اپنا نام کچھ نہیں بتا پا رہی تھی تب تو روتی جا رہی تھی صرف کچھ نہیں بتا رہی تھی میں کہا کہاں سے آئیو بیٹا بہت دور سے بہت دور سے آئی ہوں تو میں نے سب سے اچھا یہ سمجھا کہ ہر پیرنٹس سب سے پہلے اپنا چونکی میں یا جو اپنا نزدیک تھانا ہے وہاں پر اپروچ کریں گے کہ ان کو اپنے ماں باپ پاس جلدی سے جلدی پہنچ پائے گی وہ سب سے بڑیا سادن یہی ہے تو میں ان کو یہاں ہی چونکی میں چھوڑا کے گیا اور ان کے پھر انہوں نے سب سے بہت بڑیا کام کیا کہ اس کو اپنے ساتھ لے گے تو پھر ایک بھائی نے بتایا کہ ہمارے ماں اپنے گھڑیا گھوم ہو گیا ہے میں نے بتایا یہاں ہوں میر کو ملی دی اور میں اس کو چونکی میں چھوڑ کے آئے ہوں کہ اپنے پیرنٹس سر کو پہنچیں تو یہ آپ دیکھ سے یہی اپیل کرنا جاؤں گا ہر ایک پیرنٹس سے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھئے تو بلکل چھوٹے بچوں کو اکیلا نہ چھوڑے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دو گھنٹے کے اندر پولیس نے ماں باپ سے ملوا دیا بچی کو کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچی ایک لاپتہ ہو گئی تھی اور کس طرح سے ایک جو آدمی تھے انہوں نے اس بچی کو روتے بھی لگتے دیکھا اور کس طرح سے تھانے میں بھیجا گیا سمیر رامنگر کہ جو تھانہ انچارج ہے ان سے ہم جانا چاہیں گے سر دو گھنٹے میں بچی کو آپ نے پریجنوں سے ملایا کہاں پر یہ بچی ملی تھی کیسے پتا چلا یہ پریم نگر میں اس میں گردوارے کے پاس راستہ بھول گی تھی بٹک رہی تھی تو اس کو ہم نے اپنی پی سی آر بلا کے اور سارے ایریے میں گھنیا اور اس کے پتا جی کو بلا دیا اور بیٹی گرا دی کنٹرول کو اس کے ماتا پتا کو ملوا تو سر مابب سے کیا پل کریں گے چھوٹے بچوں کو اکیلہ نہ بھیجے شام کے سامنے آج کل ایسے ہلا چل رہے ہیں تو یہ آپ دیکھتے ہیں رامنگر کے پولیس تھانے کے سبی کرمچاری ہیں پی سی آر کے جو انچارج ہیں کیا کچھ بتانا چاہیں گے سر بچی کو کیسے ان کے پریجنوں سے ملوایا گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اپیل آپ سبی سے ہیں جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو بہنیں ہیں جس میں سے چار سال کی چھوٹی بچی کس طرح سے دو گھنٹے سے تھانے میں تھی لیکن کس طرح سے پی سی آر پر اس کو لے جایا گیا چب آس پاس کے علاقے میں گھمایا گیا تو کہیں نہ کہیں پریجنوں سے جو ہے پولیس کی ٹیم نے بچوں کو جو ایک بچی لاپتہ ہوئی تھی چار سال کی اس کو اپنے پریجنوں سے ملا دی اور کس طرح سے جو پریجن ہے وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں ہماری اپیل آپ سبی سے ہیں جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا کیونکہ اس طرح کے معاملے کافی زیادہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں جہاں پر ایک تین سال کا یا چار سال کا بچہ لاپتہ ہو جاتا ہے ہماری اپیل سبی سے ہے کہ کم سے کم چھوٹے بچوں کو اپنے ماں باپ کا نام بولنا جرور سکھایا جائے اور اپنے گھر کے کسی بھی ایک صددسے کا فون نمبر جرور رٹوائے جائے تاکہ اگر بچہ گھوم ہو جاتا ہے تو کم سے کم اپنے ماتا پیتا میں سے کسی ایک کا فون نمبر اس کو یاد ہو اور فون نمبر پولیس کو بتا پائے تاکہ اپنے پریجنوں تک اس کو آسانی سے پہنچائے جا سکے ہماری اپیل آپ سبی سے ہیں جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں دیش بر میں اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا تاکہ اس طرح کا ایک میسیج جو ہے دیش بر میں جرور جانا چاہیے کمل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال